ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تفصیل ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہا خیبر پختونخواہ کشمیر اور سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں اکہ دکھا مقامات پر ایکٹیوٹی سے بارش دیکھنے کو ملی بحیر بنگال کے شمال میں موجود ہوا کا شدید کمدباؤ بھارت کے مشرقی علاقوں پر اثر انداز ہو چکا شدید بارش جاری ہے جبکہ اس کا روخ مغرب شمال مغرب کی طرف رہے گا بھارت کے واسطی یعنی درمیان میں آ کر یہ سسٹم بھی اپنی شدت کافی حد تک کھو دے گا اس سسٹم سے پاکستان کے مشرقی علاقوں میں کہیں کہیں ایکٹیوٹی ممکن ہے ان علاقوں کے نام ہم آگے بیان کریں گے جبکہ کل سے چوبیس ستمبر تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید حبز کا امکان ہے سمندر کی ہوایں منقطع ہونے کی وجہ سے سندھ جنوبی بلوچستان اور جنوبی مشرقی اور وستی پنجاب کے علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھی رہے گی کراچی میں بھی ہواوں میں کمی کے بیس اگر دو دن دن کے اوقات میں گرمی کا زور رہے گا چوبیس ستمبر کے بعد کراچی کا موسم کافی بہتر ہو جائے گا اگلے دو دن میں درجہ حرارت اٹھتی سے انتالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت ملک کے وستی اور جنوبی علاقوں میں انتالیس سے بیالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے مگر درجہ حرارت محسوس پنتالیس سے پچاس ڈگری سنٹی گریڈ کے درمیان میں ہو سکتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوش کرینے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں اکہ دکہ مقامات پر اور ننگر پارکر مٹھی عمر کوٹ اسلام کوٹ اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اکہ دکہ مقامات پر سارے علاقوں میں نہیں صرف اکہ دکہ مقامات پر اکٹیویٹی سے بارش ہو سکتی ہے جنوبی پنجاب کے تمام علاقوں میں موسم خوش کرینے کا امکان ہے کوئی سلمان اور کوئی کیر تھر پر بھی لوکل اکٹیویٹی سے کہیں کہیں بارش ممکن ہے کسان بھائی اپنے معمول کے کام جاری رکھیں چوبیس سے پچیس ستمبر مشرقی پنجاب کے علاقوں نروال، زفروال، سیالکوٹ، لاہور، واہکینٹ، کسور، واہگا، بہاولنگر، ویہاڑی، لودھران، حاصلپور، فورڈاباس، دیراورڈ، دنگا بھونگا، حرونابار اور پاک پتن کے علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں بارش کے امکانات موجود ہیں بارش وائد سپریڈ نہیں ہوگی اس کے علاوہ خبر پختونخواہ، گلگر بلتستان اور کشمیر کے شمالی علاقوں میں بھی ہلکی برفباری اور ہلکی بارش کا امکان موجود ہے ملک کے باقی دیگر علاقوں میں فی الحال اگلے دس دن تک خاطرخواب بارش متوقع نہیں موسم زیادہ تر صاف اور خوشک رہے گا اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ایک موتہ دل سے تیز شدت کا پہلا مغربی نظام بلتستان کے راستے ملک میں داخل ہونا زیر مشاہدہ ہے اس سسٹم سے بھی کوئی خاطرخواب بارش تو متوقع نہیں نہ ہی اس سے شدید بارشیں زیادہ تر علاقوں میں دیکھی جائیں گے نہ ہی کراچی والے ممبرز فی الحال کسی خاطرخواب بارش کو دیکھنے کی حسرت رکھیں مگر اس سسٹم کے آنے سے انشاءاللہ ملک میں سرد ہواوں کی انٹری ہوگی ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں سردی کا باقاعدہ آغاز ہونا ممکن ہے جبکہ جنوبی علاقوں میں بھی رات مہخن کی کافی حد تک بڑھ جائے گی اس لئے گرم بستروں اور لحافوں کو نکال کر ہوا لگوانا شروع کر لیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگلی اپ ڈیل تک دعاوں میں میری بیٹی کو یاد رکھیں اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں اجازت دیں اللہ نگے بان